آج ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس التوا میں ہیں، تاخیر میں ہیں، رک گئے ہیں اور دو ہزار عرب کا اضافی بجٹ درکار ہوگا انہیں مکمل کرنے کے لیے میں چیرمن نیاب سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نیازی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ناہلی، نالائکی اور انتقامی سیاست سے جو دو ہزار عرب روپیہ پاکستان کے غریب عوام کا ان ترقیاتی منصوبوں کے التوا اور ان کو سفید ہاتھی بنا کر کل کو مکمل کرنے پہ لگے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم نے پلاننگ منسٹری سے پلاننگ کمیشن کی استطاق بڑھا کے پانچ سالوں میں سات سو عرب روپیہ کی بچت کی جو وزارتوں کی منصوبے آتے تھے ان کی پرتال بہتر کر کے سات سو عرب روپیہ بچائے اس حکومت نے دو عرب روپیہ کا اختیار وزارتوں کو دے کے ان منصوبوں کی پرتال کے نظام کو ختم کر دیا ہے آج حالت یہ ہے کہ آئی پی سی کی وزیر اپنے حلقے میں کروڑوں روپیہ کی خود ہی منظوری دے کے بجٹ میں منصوبے ڈالتی ہے وہ جرم نہیں ہے کیونکہ وہ لادلے کی وزیر ہے اور میں ایک ایسا منصوبہ جو مجھ سے پچھلی حکومت میں منظور ہوا ادھورہ تھا اسے مکمل کرتا ہوں تو مجھ کے اوپر ریفرنس بنا دیا جاتا ہے آج ہمارے لوگوں پر ستر اسی لاکھ روپیہ پہ کیس بن جاتا ہے کہ جی پیپرہ رول نہیں فالو ہوا اور کرتارپور میں سترہ عرب روپیہ بغیر پیپرہ رول کے خرچ کر دیا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ادھر چھڑی ہے اور یہاں پہ پرچی ہے پرچی والوں کے ساتھ جو مرضی دھکا کر لو پرچی والوں کے ساتھ جھوٹے مقدمے بنا کے جیلوں میں ڈال دو کیونکہ وہ سیولین ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے اور جہاں پہ چھڑی آتی ہے وہاں چیرمن نیپ کے پر جل جاتے ہیں پوچھے دھرہ کہ جناب پلاننگ منسٹری بزارت مذہبی امور آپ نے سترہ عرب روپیہ بغیر پی سی ون کے بغیر سی ڈی 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 پی کے بغیر ایکنک کے بغیر پیپرہ کے کیسے خرچ کئے کیامت تک نہیں پوچھ سکتے کیوں امت نہیں ہے تمہارا زور صرف سیولینز پر چلتا ہے سیاست دانوں پر چلتا ہے تم جھوٹے کیس بنا سکتے ہو اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے ایک مہینہ رہ گیا ہے چیرمن نیب کی مدت ختم ہونے میں ابھی تک حکومت نے مشاورت چرو نہیں کی اور اب ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو ایوان صدر میں قائم ہے اس سے چیرمن نیب کو توسید دینے کا آرڈیننس جاری کیا جائے گا ہم کسی ایسے آرڈیننس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسے چیلنج کریں گے یہ اتصاب کا ادارہ تباہ کیا گیا ہے مجھے معلوم ہے ان کی میکسٹڈی میں تھا اتصاب کے اندر بڑے مہنتی افسران ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز میرٹ پہ بھی پکڑے ہیں لیکن ان کی محنت اور ان کی کارکردگی کو تباہ کر دیا ہے سیاسی کیسوں کو لا کر آج نیب کی ساک زیرو ہو چکی ہے پاکستان میں اتصاب کے نظام کی ساک زیرو ہو چکی ہے کیا چیرمن نیب پوچھ سکتے ہیں کہ دو مہینے میں تیرہ روپے ڈیویویشن کس نے کی کس سے پوچھ کے کی جب آپ کہتے ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر ہمارے سب سے زیادہ ہیں تو پوری دنیا کا یہ حصول ہے کہ اگر آپ کے ذرہ مبادلہ کے زخائر مضبوط ہیں تو کرنسی ریٹ بھی مضبوط ہوتا ہے تو یہ کس کو فائدہ دینے کے لیے دو مہینے میں تیرہ عرب روپے کی ڈیویویشن کی چند لوگ عربوں روپے جیبوں میں ڈال لیں گے لیکن بائیس کروڑ عوام کو مہنگائی ملے گی آج کوئی پوچھنے والا ہے کہ گھی کیوں مہنگا ہے ڈالیں کیوں مہنگی ہیں سبزیاں کیوں مہنگی ہیں ایک گریب آدمی بچوں کو پھل نہیں کھلا سکتا دودھ کیوں مہنگا ہے چینی کیوں مہنگی ہے دوائیاں کیوں مہنگی ہیں بجلی کیوں مہنگی ہے گیس کیوں مہنگی ہے اس کا جواب نہیں ہے حکومت سے پوچھیں مسلم لیگ نون کے جی دو بیانی ہیں مسلم لیگ نون کے سو بیانیے بھی یہوں تو مسلم لیگ نون ایک طاقت ہے نواز شریف کی قیادت میں ایک چٹان بن کے کھڑی ہے مسلم لیگ نون کے دو بیانیے ہوں یا سو بیانیے ہوں اس سے ہماری طاقت پہ اثر نہیں پڑتا تم جواب دو کہ تم نے دوائیاں کیوں مہنگی کی ہیں تم نے آٹا چینی دال دودھ دہی چائے سابن ہر غریب کے استعمال کی چیز کیوں مہنگی کی ہیں تم جواب دو کہ بجلی اور گیس کو کیوں مہنگا کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کو کیوں مہنگا کیا ہے تم جواب دو کہ میرے کسانوں کو چوبیس سو روپے ڈی اے پی ملتی تھی بوری آج ستا سٹھ سو روپے کی کیوں مل رہی ہے تم اس کا جواب دو نہیں جواب دے سکتے چونکہ تم مافیاس کی حکومت ہو تم نے ہر شعبے میں سٹاکسٹس کو منافع خوروں کو مافیاس کو کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ اپنی جیبیں بھریں اور غریب لوگوں کا خون چوسیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ امران خان کی صبح ہوتی ہے تو چیئرمن نیب کو فون جاتا ہے چیئرمن صاحب کوئی کیس بنایا ہے شام ہوتی ہے سونے سے پہلے پھر پوچھتا ہے چیئرمن صاحب وہ حسن اقبال کو شاہد خاکان کو شباز شریف کو پکڑنے کا کوئی کیس بنایا ہے وہ کہتے جناب کیا کرے کوئی کیس بن نہیں رہا وہ جھوٹا کیس بناو انہیں جیل میں ڈالو یہ حکومت ہے بھئی افغانستان کے حالات دیکھو پشاور سے ڈالر سلپ ہو رہے ہیں پاکستان پہ چھ مہینے بعد کیا افتاد آنے والی ہے اس کا سوچو کوئی فکر نہیں ہے صرف ایک فکر ہے کہ جھوٹے کیس بنا کے ہم جی الیکشن سے پہلے یہ سب اندر ہوں گے ہم الیکشن لڑیں گے سونی ہو جائیں گلیاں اور مرزا یار اکیلہ پھرے یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اب جیلوں میں جانے کی باری ان کی ہے جنہوں نے پاکستان کو اجاڑا ہے جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے سب کا کہیں گے تیس دن رہے ہیں چیئر میں نیپ کی مدت قبل ہونے میں آیا کہ حکومت کی جانیت سے اسی بھی اعلیٰ شخصیت نے کوئی بینکڈور رفتے کیا دیکھئے یہ حکومت مسلسل ثابت کر رہی ہے کہ یہ انکلوسیو گورننس نہیں کر سکتے نہ انہوں نے جو کمیشنز تھے خواتین کے اقلیتوں کے حقوق کے ان کے چیئرمن کے لیے مشاورت کی نہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے مشاورت کی اور نہ ہی نیپ کے چیئرمن جس کے مدت ختم ہونے میں تیس دن رہ گئے ہیں کسی قسم کی مشاورت کی ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آرڈننس لائیں گے یا ایک خط لکھ دیں گے جناب ہم یہ تین نام دیتے ہیں جو حکومت افغانستان کی طالبان کو مشورہ دیتی ہے اپنے ملک کے اندر وہ انتقام حسد اور پولارائزیشن کی سیاست کر رہی ہے اپنے ملک میں تو وہ انکلوسیو الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے ای وی ایم کے ذریعے الیکٹرونک دھاندلی کے منصوبے بنا رہے ہیں اور طالبان کو مشورہ دے رہے ہیں جناب سب کو ساتھ لے کے چلیں اپنے ملک میں تو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے آئینی مشاورت نہیں کر سکتے تو افغانستان کو مشورہ دے رہے ہیں ہاں جی سب کو ساتھ لے کے چلیں یکجیتی کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے تو یہ جھوٹے ہیں یہ دھوکے باز ہیں اور یہ منافق ہیں اور ان کی بہتانوں کی اور جھوٹ کی سزا آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو مہنگائی بے روزگاری بدامنی کی صورت میں مل رہی ہے آج چھ ستمبر ہے ہم پاکستان کے شہدہ کو سلام کرتے ہیں وہ شہدہ جنہوں نے ہواوں میں سمندروں میں اور زمین پر اپنے لہو سے پاکستان کی آزادی کے لیے شمع روشن کی اور ابھی ایف سی کے چار جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا